پیارے دوستو اسے نام ہیں لیکن جنوبی پنجاب میں اسے متیرہ کہا جاتا ہے جبکہ برے صغیر ہندو پاک میں اس کا مشہور اور اصل نام ہندوانا ہے ہندوانا یا ہندیانا اہل فارس بولتے ہیں جسے ہمارے ہاں بگاڑ کر ہندوانا یا دھوانا بولا جاتا ہے اس پھل کا اردو نام تو تربوز ہے چونکہ ہندی میں حرف زے نہیں ہے اس لئے ہندی میں تربوج کہتے ہیں تازہ رسیلہ اور میٹھا تربوز تمام عمر کے لوگوں کے درمیان ایک پسندیدہ پھل ہے یہ دنیا کے تمام گرم ملکوں میں پائے جاتا ہے جو کہ سیاہوں کی بدولت پوری دنیا میں مقبول ہو گیا ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا کا تربوز اپنی سرخی اور ہلاوت میں مشہور ہے اس کے علاوہ مشرق وستہ کے ہر ملک میں پائے جاتا ہے ہندوانا پاکستان میں عام ملتا ہے آج کل پاکستان میں چین کے درامدی بیج سے چھوٹے ہجم کے ایسے تربوز کسرت سے پیدا ہو رہے ہیں جو لذیذ بھی ہوتے ہیں اس پھل کے کیا فوائد ہیں آیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا ہے یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستے اس کے ساتھ آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے چینل معلومات ٹیوب کی ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور سائنسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کریں پیارے دوستو تربوز مزاج کے اعتبار سے سرد تر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کا اوپر کچھل کا نہائیت موٹا رکھا ہے تاکہ یہ پھل موسم کی گرمی سے محفوظ رہے ریتیلے علاقوں کا تربوز زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں سکھر کے علاقے کا تربوز زائقے اور حجم میں بہتر مانا جاتا ہے پکے ہوئے پھل کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پھل پر ہلکا سا ہاتھ مانیں تو جواب میں اندر سے مدھم سی آواز باہر آتی ہے یہ پکے پھل کی علامت ہے دوستو تربوز کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تربوز کو بازار سے ہمیشہ ثابت خرید کر لائیں اور تھنڈا کر کے کٹ لیں اس پر کالا نمک چھڑک کر استعمال کیا جائے تو اس سے یہ زود حضم ہو جائے گا اور کوئی نقصان نہیں دے گا تربوز کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد کھائیں اور کھا کر مزید دو گھنٹے تک پانی یا کوئی اور چیز استعمال نہ کیا جائے دوستو آئیے آپ کو تربوز کے کچھ طبی فوائد اور استعمال بتاتے ہیں دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جگر کے امراض میں تربوز کی اہمیت کو اتباہ نے تسلیم کیا ہے جگر کا ٹھیک طور پر کام نہ کرنا جگر بڑھ جانا جگر میں گرمی کا پیدا ہونا یرقان جیسے موزی مرض میں رنگ کا زرد ہو جانا جسم کا گرم رہنا اور ہاتھ پاؤں میں سے گرمی کا سیکھ نکلنا ان تمام امراض میں تربوز کے دو سو پچاس میلی لیٹر جوس میں پچاس میلی لیٹر سرکہ ملا کر دن میں دو سے تین مرتبہ نوشے جان کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے جن لوگوں کا خون گھڑا ہو گیا ہے اور وہ بلڈ پریشر کی شکایت میں مبتلا ہوں ان کے لئے تربوز اپنے مزاج کی وجہ سے اروق اور شریانوں میں نرمی اور لچک پیدا کرتا ہے خون کی حدد کو ختم کرتا ہے دل کے تیز دھڑکنے سرچکرانے اور بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو اعتدال پر لانے میں مفید ہے اسی سلسلے میں تربوز کے دو سو پچاس میلی لیٹر جوس میں ایک درمیانے درجے کے لیمو کا رس نچوڑ کر دن میں چند مرتبہ پینے سے خون پتلا ہو کر ہائی بلڈ پریشر اعتدال پر آ جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں تر اور خوشک خارش دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض بہت پریشان ہو جاتا ہے اس سلسلے میں تربوز کا جوس ایک لیٹر لے کر اس میں سو میلی گرام املی کو چند گھنٹے بھگو دیں پھر کسی باریک کپڑے میں چھان کر یہ پانی برتن میں نکال لیں یہ پانی تمام دن وقفے وقفے سے استعمال کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے پیارے دوستو تربوز پشاب آور خصوصیات کی وجہ سے پشاب کی جلن اور رکاوٹ میں بے حد مفید ہے یہ جگر اور مسانے کی گرمی مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ گردے اور مسانے کی پتھریوں کو بزریا پشاب اپنے ساتھ کھینچ کر باہر لے آتا ہے اسی طرح یہ اپنی تھنڈک اور مزاج کی وجہ سے گرمی کے بخاروں میں قاس طور پر فائدہ کرتا ہے بخار کی وجہ سے ہونے والی دل کی گھبراہت بے چینی اور جسم سے گرمی کی حدت کو ختم کرتا ہے بخار کے اندر تربوز کا جوس پلانا بہت مفید ہے کیونکہ تربوز کے اندر گلوکوز وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اسی لیے فوری طور پر جسم کو توانائی بخشتا ہے اور پیاز کی شدت جو بخار کی وجہ سے ہوتی ہے ختم کر دیتا ہے دوستو آپ نے تربوز کے فوائد جانے کہ کس طرح سے یہ مختلف بیماریوں میں فائد مند ثابت ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں چھپا رکھی ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ نے تربوز کے اندر چھپی حکمتوں کے بارے میں جانا دوستو آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ تربوز کے ساتھ ساتھ اس کے بیج بھی صحت کے لیے فائد مند ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق ان بیجوں میں غزائی اجزاء کے ساتھ ساتھ مختلف صحت بخش فوائد بھی ہیں ماہرین کے مطابق تربوز کے بیج پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں ان کے بیجوں میں اہم مادنیات پاس فورس آرن پوٹیشیم سوڈیم کوپر میگنیز میگنیز اور زنک شامل ہوتے ہیں اب اگلی دفعہ جب بھی آپ تربوز کھائیں تو اسے بیجوں سمیت کھائیں اس سے آپ کو پروٹین کی وافر مغدار مل سکتی ہے پیارے دوستو جہاں تک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو نوش فرمایا ہے یا نہیں تو احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو خجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے اور اس کو خجور کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند فرمایا ہے خجور کا گرم مزاج ہوتا ہے اور تربوز کا مزاج تھنڈا ہوتا ہے اس طرح سے جسم میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف پھل کھانا منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور میں اجوہ کھجور بہت پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح ساتھ اجوہ کھجور کھا لے اس دن اسے کوئی جادو یا زہر کا اثر نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کر کھانا بھی مروی ہے مثلاً کھجور اور مکھن کھجور اور خربوزہ کھجور اور تربوس کھجور اور ککڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور پھل کو بہت پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہی سے روزہ افطار کرنے کو پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے مسلمان روزہ کھجور کے ساتھ ہی افطار کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پھل اور سنت ہے کھجور رمضان المبارک میں استعمال ہونے والا سب سے پسندیدہ پھل ہے شیرین، خوش ذائقہ، زود حضم اور توانائی سے بھر پور پھل کھجور کا استعمال رمضان المبارک میں کسرت سے کیا جاتا ہے غزائیت اور کیلوریز سے بھی بھر پور ہونے کے باعث طبی ماہرین نے افطاری کے ساتھ ساتھ سہری میں بھی کھجور کے استعمال کو انتہائے مفید قرار دیا ہے کیونکہ یہ روزہ داروں کو دن بھر توانا رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف افطاری میں بلکہ سہری میں بھی کھجور تناول فرمایا اور فرمایا مسلمانوں کے لیے سہری کا بہترین کھانا کھجور ہے دوستو آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی اضافی معلومات ہو یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ ضرور کمیٹس کے ذریعے شیئر کریں ہمارے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں دوستو ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین